آج میں کھیلنے والا ہوں پال برلڈ گیم جسے کھیلنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے ایسا مجھے سننے کے لیے ملا کھڑا کھڑ سے ایک برلڈ کر دیتے ہیں اس کا نام رکھ دیتے ہیں کچھ بھی جو بھی من کرے بھائی کھڑا کھڑ سے یہاں سے میں کریٹ کر دیتا ہوں اپنا نیو برلڈ ابھی مجھے اس گیم میں زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے لیکن ہم اس گیم میں بہت زیادہ پوکیمونز کو پکڑنے والے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ایک بوڈی دی گئی ہے مطلب انسان کا سریر اس میں ہمیں کچھ نام بغیرے ڈال دیتے ہیں اور یہاں سے ابھی ہمیں کرنا سٹارٹ یہاں سے کھڑا کھڑ سے میں فالتو کام کرنے میں ٹیم بیسٹ نہیں کرنا چاہتا تو ابھی ہم کرتے ہیں سیدھا گیم کو سٹارٹ ہمارا گیم سٹارٹ ہو رہا ہے تین تین پوکیمونز کھڑے ہوئے ہیں جو کہ بہت زیادہ کیوٹ لگ رہے ہیں ابھی یہ تو میں ہوں نا یہ مجھے دیکھ کے بھائی بھاگ رہے ہیں دیکھو کتنا زیادہ ڈر گئے ہیں ابھی ہمیں ایک سوکے آرلینڈ پر اسپون ہوئے سامنے ایک موبائل ڈالا ہوا ہے جس میں بھائی سسکرائب کر لو وہ لکھا ہوا آرہا ہے آپ کو نہیں دیکھ رہا گیا سسکرائب کرو کھڑاک سے یار اور ایک لائک کر دیلا یہاں پہ ابھی ہمارا اسپون ہوگی اسی میں میں ویڈیو ایڈیٹ کرتا ہو کھڑا کھڑ سے اپنا پھرچ ڈے سپون ہوا ایک ہم بہت ہی بڑی ٹیمپل لگ رہا ہے اس کے اندر سپون ہوا ہوں ساتھ سے ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے بھی تو ہمیں آنگے بڑھنا ہے یہاں سے چلتے جمپ ہو رہا ہے اس سے ای سے سامنے سائٹ بھاگتے ہیں مطلب سب کچھ سانج میں آ جائے گا ابھی سامنے کوئی پکچھی بیٹا ہوا ہے کیا ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے لیکن ابھی ہمیں اس گیم میں پتہ چل گیا کی کرنا کیا ابھی تو ہمیں کچھ آئیٹمز دھونے ہیں جو کچھ بھی ملے اسے کلیکٹ کرنا ہوگا تو پہلے دن تو بھائی یہی کام رہتا ہے اور مجھے پتہ چلا کی تھوڑا تھوڑا مائنڈ کراپ کے جیسا ہی ہے مطلب پہلے دن ہمیں لکلیاں اکھٹی کرنی پڑیں گی اور پھر اس کے بعد ٹولز وغیرہ کراپٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد پوکیمونز پکڑتے ہیں تو اتنا سب مجھے پتہ چل چکا ہے کیا پتہ کیسے لیکن مجھے ملا ایک چیست جو بھی چمک رہا تھا اس کے اندر سے ڈائیمنڈز نکل سکتے ہیں اوپن کرتے ہیں کیا میں لیسے گولڈ کوئنز ملی ہیں اور کچھ کھانے کا آئیٹم اور کچھ میجک کا کچھ ملا ہوا ہے اس کے بعد میں میں یہاں سے نکل جاتا ہوں اس جو بھی بڑا ٹیمپل تیج سے کچھ بھی بول دو یہاں سے میرے پاس پتہ چلا تاکہ پوکیمونز ہم ایسے پھینکیں گے اس والی وٹن سے بیسک جانکاری ہمیں رہنی چاہیے بھائی کیسے کیا گیم کو کھیلنا ہے گیم تو بہت ہی مزے دار لگ رہا ہے اس کے گراپکس دیکھ رہے ہو آپ لوگ بہت ہی پیارا گیم ہے بھائی ابھی میں نیچے جاتا ہوں یہاں سے اور سامنے ایک اور چیسٹر ڈالا ہوا تو اس کو لوٹنا پڑے گا اس کے اندر سے ساتھ سے ہمیں کچھ مل پائے اس کے پاس چلتے ہیں گھڑا گھڑ سے یہاں پر بھائی ایپ دوانے پہ ایک اوپن ہو جائے گا اوپن ہوتی مجھے کچھ ملا آواز ساؤنڈ آیا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اکھر مجھے دیا کہا انہیں یہاں سے ابھی ہم نیچے چلتے ہیں ایک دائی مار مار کے اور ایک کون ہے بھیڑز آ رہی ہے بھائی بھیڑ بھاگ رہی ہے اس دیکھو جیسے ہم لوگ مائنٹ کراپ میں بھیڑ کو نہیں مارتے اور بھل لے کے ایک بیڈ بناتے ہیں بیسے ہی اس میں بھی کچھ سین ہوگا اب پوکیمون ہی ہمیں باپس سے ٹیمز کرنے والا ہے کیا اب یہ ایسا ہی لگ رہا ہے بہت جیتا گصہ میں اس کو مار دیتا ہوں گا کھٹا کھٹ سے اور بھائی یہ ختم ہویا اس کی باڈی تو نیچے جا رہی ہے لیکن یہ زندہ ہے کیا دیکھتے ابھی اس کے پاس چلتے ہیں ایک چکن فس چکا ہے ٹائر کے اندر اس کو بھی مار دیتا ہے بھائی اس کو آزادی مل جائے گی جہاں پر بھی یہ فسا ہوا تھا کھٹا کھٹ سے میں اس کو بھی مارنے لگتا ہوں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس میں کل کرنے پر سامنے والے انیمی انیمی ہیں کیا یہ یہ تو پوکیمون سے نا ان کے پاس پاور بہت زیادہ رہتی ہے مونسٹر سے زیادہ پاور رہتی ہے ان کے پاس میں اس کو ختم کر دیتا ہوں بھائی یہ فس گیا ہے دیکھو گلچ کے جیسا اٹک گیا تھا اس میں اس کو مارن ایک بات اس کی باڈی دیر تک ہلتی رہتی ہے پھر میں یہاں سے دوسری جگہ پہ جانے کی سوچتا ہوں سامنے بھائی ایک ہورر گوپہ دیکھ رہی تھی اور اس کے پاس جا کے دیکھتے ہیں تو بھائی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی انٹیڈی رہتے ہیں اتنا تو مجھے پتہ چلی گیا تھا اس کے بعد میں یہاں پہ جو بھی چھوٹے موٹے آئیٹم سے ڈلے ہوئے تھے ان کو کلیکٹ کرنے لگتا ہوں یہاں سے تھوڑی بہت مجھے لکڑیاں بھی مل رہی تھی یہاں سے اور ڈائیمنٹس بھائی یہ تو ڈائیمنٹ ہے نا کھلے میں ڈالے ہوئے ہیں ان کو مائن کر سکتا ہوں کیا میں ایک سیکنڈ دیکھنا پڑے گا کچھ نہ کچھ تو ہوگا اسے مائن کرنے کے لئے پھر میں دوسرے سائٹ زاتا ہوں تو ایک چھوٹا سا کیوٹ پوکیمون میرے سے ڈر کے مارے بھاگ رہا تھا کلٹاری کھا کھا کے میں اس کے پاس میں جاتا ہوں بھائی یہ تو بھاگی ہی زارا تھا میں اس کو پکڑی نہیں پاتا ہے پانی میں بھی زارا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ابھی ہم باپس چلتے ہیں اور آئیٹمز کو لوٹتے ہیں تو پیچھے دیکھا تو بھائی کوئی گرین گرین امریل کے جیسا چمک رہا تھا ملی رہتی ہے نا اسی کی طرح اس کے پاس جاتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ایک بھی کچھ ہے لیکن اس کا یوز بعد میں پتہ چلے ساتھ سے تو اس کو میں کلٹ کر لیتا ہوں اور پھر ہم دھونے لگتے ہیں تھوڑے بہت آئیٹمز جیسے مجھے ایک اور چھوٹا سا ڈائیمنڈ ملا اس کا کچھ کام تو ہے بھائی اتنا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ہم اس سے پوکیمون بال بنانے والے ہیں مطلب ان کی ضرورت ہمیں تھوڑی زیادہ رہنے والی تھی کھڑا کھڑ سے میں نے یہ بھی کلٹ کر لیتا ہوں سامنے سائٹ کچھ چیشٹ بغیرہ ڈھلے ہوئے تھے ساتھ سے تو ان چیشٹ کو میں پھوڑ نہیں پا رہا ان کے ساتھ آئیٹم بغیرہ ملے کیا نہیں پھر میں نے بنائی بھائی ایک کراپٹنگ ٹیول بولے تو اس گیم کی کرسی جیسے ہم تھوڑے بہت آئیٹمز جو ہیں بنا پائیں گے اس کی مدد سے تو کھڑا کھڑ سے میں اس کو یہاں پر لگا دیتا ہوں تھوڑے آنگے چلتے ہیں یہاں پر بہت ہی سائی جگہ ہے ادھر پہ بھائی ادھر پہ میں اپنا بیس نہیں بنانے والا کیونکہ سامنے بہت ہی ہورر گوپھا ہے ابھی کے لئے کام چلاتے ہیں پھر بہت ہی دوسری جگہ پر چلیں گے یہاں سے میں کٹا کٹ سے اس ٹیول کو ٹھوک ٹھوک کے بنا رہا ہوں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اس میں بنانے کے لئے تو تین دو ایک اور اے ہو گیا بھائی کمپلیٹ اس کو بنانے کے بعد میں بنا سکتا ہوں ایک لکڑی جس سے ہم کسی کو بھی مار سکتے ہیں ایک پیک ایکس بنے گی اور ایک ایکس بنے گی بھائی مزا آزا گا اس گیم میں بھی ہمیں ہمیں بہت زیادہ انجوائے کرتے رہے نا کھٹا کٹ سے ابھی مجھے ایک کراپٹنگ ٹیبل کی مدد سے ایک ڈنڈا بنا رہا ہوا ہے ڈنڈا مطلب سمجھ رہے ہو کسی بھی موپس کامیس سے ماریں گے تو تھوڑا زیادہ ڈیمیز ملنے والا ہے تھری لیول ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو کھٹا کٹ سے ہمیں یہاں سے اس کو پیک ایکس بنانے کے لیے ایک سیکنڈ پتھر اور لکڑی کی ضرورت ہے بھائی بھڑکی اور پسٹون کی تو اے لو بھائی وہ ہی کام ہے جو مائنٹ کراپ میں ہے یار تو بھی ہمیں کھٹا کٹ سے کرنی ہے لکڑی مائنٹ تو یہاں پہ میں تھوڑے بہت جہاں پہ لکڑی کے پیڑتے چھوٹے چھوٹے ان کو ڈیمیز کر کے توڑ دیتا ہو مجھے یہاں سے لکڑی بھی مل رہی تھی اور کے ساتھ میں تھوڑا بہت نکلی آئیٹم بھی یہاں سے ایپ دبا کے لکڑی کو اٹھا لو جمین میں جو کچھ آئیٹم سے ڈالے ہیں ہم انہیں اٹھا پا رہے تھے یہاں پہ جیسے چھوٹا سا پتھر ہے اس کو بھی لے لیتے ہیں تھوڑے آنکے چلتے ہیں ایک بوٹ ہے جو بینا پانی کے ڈو بھی ہوئی ہے یہاں سے میں اور تھوڑی بہت لکڑیاں کلیکٹ کرتا رہتا ہوں اس کے بعد میرے پاس بہت زیادہ لکڑی ہو جاتی ہیں تو میں اپنے آئیٹم سے اور بناتا ہوں اور پھر میں ایک بھائی باوم فائر بنا پا رہا تھا آپ لوگ سمجھ ہی گئے کہ باوم فائر کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب ایک ٹارچ نورملی ٹارچ جو پہلے کے زمانے میں یوز کرتے تھے مطلب ایک بہت زیادہ روسنی دینے والی تھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اے بن گئی بھائی ہماری باوم فائر اس کو جلانے کے لئے کیا کرنا ہے اے تو مجھے پتہ نہیں ہے بڑھ تھوڑی دیر بعد میں آپ کو بتا دوں گا یہاں سے سامنے کے سائٹے کے مرگی مرگا جو کچھ بھی تھا گھوم رہے تھے تو ان کو تو مارنا پڑے گا بھائی کھانے کا سوال ہے کیونکہ میں ایسے بھوکا مرضہ ہوں گا دیکھو میرے ہنگر بار اور ہیلتھ بھی کمنے والی ہے تھوڑی دیر بعد کھٹا کھٹ سے میں آسے دو ایک مرگے کو مار رہا تھا تب ہی بھائی دوسرے والے مرگے کو گصہ آ جاتا ہے میرے پہ اور وہ بھی میرے کو مارنے لگتا ہے ساتھ سے اس گیم میں پیار محبت تھوڑی زیادہ آئے گیا تو بھائی اے تو بہت گلس سین ہو جاتا ہے دونوں کو مارنے کے بعد میں آسے تھوڑی وقت لکڑیاں اور اٹھا لیتا ہو اور چلے زیادہ ہیں تھوڑے آگے سائٹ بہا پہ زیادہ وقت میں آپ کو آگزل آگے دکھاتا ہوں کہ ہم لوگ دوسری لکڑیز ہوئے اس میں آگزل دیئے اور اگر آگو والی لکڑیزے ہم اسے مار رہے ہیں تو کیا ڈائمز ہوگا چلو بھو بھی دکھائیں گے آپ کو ابھی ہم ان دو بھیڑوں کو اور مار دیں جس سے ہم ایک بہت ہی پیارا بیٹ بنا پائیں گے لیکن اس گیم میں بہت ہی بڑی بات تو اے ہے کہ بیٹ کو ہمیں گھر کے اندر لگانا پڑے گا بھئی گھر کے باہر کھولے میں ہم نہیں سو سکتے اس لئے میں گھر بھی بنانے والا ہوں تو کھڑا کھڑ سے ان پوکیمونز کو مارتے ہیں اور تھوڑا بہت آئیٹم لیتے ہیں بھی کھانے کے لیے اس کے بعد میں ہم پوکیمون بالز بنائیں گے ان کی مدد سے بھائی ہمیں پیک کر کے ان سے کام کروا سکتے ہیں کوئی بھی کام جیسے لکڑی مائن کرنا سٹون جمع کرنا اے پر ٹولز بنانا بھی بہت ہی زیادہ یہ کام کر سکتے ہیں ہمارے کام کی چیزیں اس کے بعد میں اپنی بومپائر کو جلاتے ہوئے آنگے نکر داتا ہوں اوپر کے سائیڈ میں جہاں سے ہمیں کچھ اچھا ایٹم ملے جیسے تھوڑے بہت سٹونز ملتے جا رہے تھے تو میں انہیں جامع کرتا جاتا ہوں اور اس گیم میں سب سے بڑی بات تو اے ہے کہ ہمارے اوپر بہت ہی خطرناک جو پوکیمونز رہتے ہیں وہ بھی اٹیک کر دیتے ہیں مطلب ہماری تھوڑی لیویل زیادہ ہو جائے گی چار سے پانچ تو ہمیں سیپ جگہ میں رہنا پڑے گا اور بہت ہی بڑا گھر بھی بنانا پڑے گا تو یہاں سے کھٹا کٹ سے میں تھوڑے آئیٹمز اور کلیکٹ کرتا ہوں اور ابھی میرے کو بہت ہی زیادہ ٹائم ہو گئے تھا مطلب سیکنڈ ڈے چل رہا تھا جس کے اندر مجھے بہت ہی زیادہ کام کرنا ہے ایک رات تو میں ایسا ہی جاک کے بتا دیا اور دوسری رات ہونے والی ہے اور ابھی میں بیڈ بھی نہیں بنا پایا تو یہاں پہ میں تھوڑی آنگیز آتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو یہاں پہ دو تین بھیڑ اور تھی تو ان کو مار دوں کیا بھائی تم یہاں پہ کنفیوز کیوں ہو دیکھو اس کی اوپر مطلب وہ کوسچن مار کہا رہا ہے اس کو کوئی ڈاؤٹ ہے کیا میرے پہ ابھی میں تم سب کا بوس ہوں بوس ادھر سے نکل لو بچے جلدی بھاگتا ادھر سے اس کو پیل دوں گا بھائی میں بھاگا نہیں تو اس کو مار دوں گا بھاگتے نہیں ہے دیکھ کے چلو بھائی یہاں سے میں جا کے دیکھتا ہوں کیا ہم اسی گفہ کے سامنے جہاں سے ایک دانب نکل سکتا ہے تو ابھی کھڑا کھڑ سے میں اپنا ٹولز بنا لیتا ہوں جیسے پیک ایکس ہو گئی اور ایکس ہو گئی کیونکہ میں نے بہت زیادہ سٹونز جمعہ کیے اور تھوڑے بہت پتھر پتھر وہی ہوتا ہے سٹون اور لکڑیاں جمعہ کی مطلب بھڑ جس سے ہم تھوڑے ٹولز بنانے والے تو ہمارے بیسک جو ٹولز ہیں وہ بن چکے ہیں مطلب ایک آئرنڈ والی پیک ایکس جس سے ہم ڈائیمنٹس مائن کر سکتے گیا چلو ابھی دکھاتے ہیں بھائی ڈائیمنٹ مائن کر پائیں گے کی نہیں یہاں پہ آزا تو میں اب یہ کیا ہو رہا ہے مطلب جیسے ہی ہم آگ کو الگ کر رہے ہیں اور ہمیں ڈائیمنٹس زیادہ ہونے لگا دیکھو او ساجو آجو آگئی ہے لیکن ابھی بھائی مجھے اس گیم میں پتہ نہیں چل پائے کہ ہم کو کھانا کیسے کھانا ہے بہت ہی کنفیوزنگ سوال ہے کہ ہم مائنٹراب میں تو کچھا کھانا کھا لیتے ہیں مطلب ہاتھ میں لے کے یوز کر کے لیکن اس کو کیسے کھلانا ہے بھائی کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا رات ہو گئی ہے بٹ ابھی ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا کیونکہ ابھی مرک کو تھوڑا بہت آئیٹم دوننا ہے کھانے کے لیے یہاں پہ دیکھو ہم لوگ کھانے پہ گئے اور ادھر سے دیکھو میرے پاس ایک کھانے کے لیے پھوڑ کا نیچے آپسن دے رہے ہیں لیکن ایک بھائی کھاتا ہی نہیں ہے کیا پتہ کیا ہو گیا اس کو ادھر سے میرے پاس رسی ہے تو رسی کھائے گا کیا رسی جو میں آکے دیکھتے کہی پہ ٹولز بھائی ٹولز رکھ دی ہیں میں نے اس کے بعد میں یہ کچھ زیادہ کچھ نہیں کر پا رہا ہوں میں ابھی اس کو رکھ کے دیکھتے ایک خالے ساتھ سے اے پھر کچھا کھانا نہیں کھائے گا یہ اس کو چاہیے پکا کھانا اس کے لیے ہمیں آگ لگانی پڑے گی بھائی تھوڑی دیر بعد میں بھوک کی وجہ سے مرض آتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں چل پا تھا کہ ہمیں کھانا کھانا کیسے ہے اور میں سوچتا ہوں کہ ہمارے اس بلڈ کا کیا ہوگا تب ہی میرا بلڈ دکھائی دیتا ہے کہ بھائی ریو سپون مطلب ہمیں وہیں پر سپون ہو سکتے ہیں کیا تو میں تھوڑی دیر بعد جیسے ہی سپون ہونے کی جگہ چوز کرتا ہوں تو میں وہیں پر چلا ساتھا ہوں اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہی زگہ ہے لیکن مجھے ڈیمیز ہو رہا تھا مجھے چاہیے تھی بھائی آگ کی ضرورت نہیں تو میں ایسا ہی کھڑا کھڑا مر جاؤں گا کیونکہ ابھی ہو گئی ہے بہت زیادہ رات اور رات کے ٹائم پر تھنڈ لگتی ہے اس گیم میں تھوڑی ریالیٹی زیادہ دکھائی گئی ہے اسی کی وجہ سے بھائی سامنے ایک بچہ دکھ رہا تھا مطلب ہمارے جیسا ہی پلئیر لگ رہا تھا اس کے پاس میں مدد کے لیے زیادہ ہوں لیکن ایک کیا پتہ کیا کیا بات کرتا ہے مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آتا کٹا کٹ سے میں الگ کرتا جاتا ہوں کہ بھائی تو آگ بغیرہ رکھے ہو تو ساتھ سے میری مدد کرے گا لیکن مجھ سے بھائی ایک بہت بڑی مشٹیک ہو جاتی ہے وہ مشٹیک کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب میں اس سے بات کرتا ہوں تو گلتی سے ایک بٹن کی بجائے سے بھائی میں اس کو مار دیتا ہوں اور اس کے سارے ساتھ والے پلئیرز میرے کو مارنے لگتے ہیں اور ساتھ میں اس کی بھی پٹائی ہو جاتی ہے اگر اس گیم میں میرے ساتھ ہوتا کیا ہے اگر ہم نیکسٹ پارٹ میں بات کرنے والے ہیں اور اس گیم کو آدھے سے زیادہ کمپلیٹ کریں گے نیکسٹ پارٹ میں تب تک کے لیے بائی بائی